نحمدہ و نسلی اللہ رسول اللہ کریم اممہ بھال ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے باز وقت ہمیں حلال رزق ملنا ہوتے ہیں ہم اس کو حرام کر کے کھار لیتے ہیں مثلا کسی کی کوئی چیز مل گئی کسی کی کوئی امانت ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو لٹاتے نہیں مل گئی تو ہم دھونٹے نہیں اس کو دیتے نہیں یعنی ہم حرام سے بچ جائیں کسی بھی اعتوار سے کمپنی کا حرام دفتر کا حرام یا کسی بھی ڈیوٹی کر کے حرام کھاتے ہیں ڈیوٹی کر کے اپنے کام کرتے ہیں دفتر کے کام بہت کم کرتے ہیں کمپنی میں کام کرتے ہیں ٹائم کی چوری کرتے ہیں وقت کو چوری کرتے ہیں فن کی چوری کرتے ہیں اور پریکٹیکل بھی وہاں کی چیزوں کو چوری کرتے ہیں ہم ایسا نہ کریں تو جل اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے یہ بھی ایک قسم کے حرام ہے جیسے اگر ہم بچ رہیں صحیح ایمانداری سے کام کریں دنیا میں ہم خودفزن ہمارے معاشرے میں امانداری اور محنت کم ہوگی لوگ کہتے ہیں بیرزگاری بیرزگاری اسی کے لئے جو حرام ہے جو بے ایمان ہے اماندار شخص کو دنیا ڈھونٹی ہے محنتی شخص کو دنیا ڈھونٹی ہے جو فن میں محارت رکھتا ہے دنیا ڈھونٹی ہے لیکن ہم کہتے ہیں بیرزگاری بیرزگاری اسی کے لئے جو بے ایمان ہو جو لیزی سست ہو چست نہ ہو جو محنت نہ کر سکتا ہو نکمہ ہو جو کوئی کام بھی نہ کر سکتا ہو کسی فن میں محارت بھی اس کے لئے ورنہ دنیا تو دونتی ہے لوگوں کو کارامت بندو کو محنتی بندو کو اور اماندر بندو کو دونے دونے دونتی ہے برہا ہم حرام کر کے کھا لیتے ہیں اگر ہم ہم حرام سے بجے تو اللہ حلال کا ذکتہ فرمائیں گے ابن رجم رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے مکہ مکرمہ میں قابل زاہد تھا متحقی تھا نیک آدمی تھا وہ ادھر ادھر گھومتا رہا گھومتا رہا اس کو رزق کیلئے تو پریشان تھا گھر والے بھوک ہیں خود بھی بھوکا ہے ایک ہار مل گیا اس نے ہار کو اٹھایا حرام میں گیا دیکھا تو ایک بندہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا ہار گھوم گیا ہے اس نے چپ کر کے اس کو دے دیا اب اس سے تھوڑی سی اس کی دل میں تمنہ تھی کہ کچھ مجھے معذہ دے گا کچھ انام دے گا کچھ اپنی طرح سے اچانک کہیں باہر نکل گیا نکلتے نکلتے کہیں دور پہنچا وہاں ایک علاقے میں پہنچ گیا گھر والوں سے دور رزق کی تلاش میں نوکری کی تلاش میں کربار کی تلاش میں تو بچوں کی فکر میں تو ہم انہوں نے کہا کہ گاؤں میں پہنچا انہوں نے کہا یہ مسجد ہے ہمارے پاس امام نہیں یہ پڑھانے والے نہیں آپ کر لو گئے انہوں نے بلکل کروں گا کہ امام انہ مل گیا رزق مل گیا اس کے بعد کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا ہمارے جو گاؤں کا بڑا تھا وہ کسی کو رشتہ دینا چاہتا تھا نیک آدمی کو تو وہ تو فوت ہو گیا اس کی بیٹی بیٹھے آپ رشتہ کر لوگے بلکل کر لوں گا اسی آدمی سے جب رشتہ کیا گیا تو جو بیٹی اس کے بیعہ میں نکاح ملائی گئی اس کی گلے میں جو ہار تھا وہی ہار تھا جو اس نے دیا تھا جو امانت بندے کے پاس پہنچائی تھی جس نے بغیر کسی تمہ لالج کے چھپایا نہیں تھا چوری نہیں کی تھی بدیانتی نہیں تھی خیانت نہیں کی تھی اس بندے کو پہنچا دیا تھا اور اس نے کچھ بھی نہیں دیا تھا وہی ہار اللہ نے اس کے گھر میں اطاف فرما دیا اور بیوی بنا کر اگر ہم تیہ کر لیں ہم حرام نکھائیں گے بدیانتی نہیں کریں گے خیانت نہیں کریں گے کسی کے چوری نہیں کریں گے کسی کو نسان نہیں دیں گے تو اللہ ایسے طریقے سے رزق دے گا کہ عزت کے ساتھ رزق ہے دنیا اور آخرات کی سعادت اطاف فرمے گا ہم صرف اپنی اصلاح کر لیں ہم اپنی تربیت کر لیں اپنے معاشرے کے اپنے چھوٹوں کی اپنے متعلقین کے اپنے تفسر کے تربیت کر لیں اللہ عزت کے ساتھ حلال رزق وافر مقدار میں اطا کرائے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی نا فرمانی سے یعنی گناہ کے جھوٹ کے رزق سے بدیانتی کے رزق سے خیانت کے رزق سے چوری کے رزق سے ڈاکہ کے رزق سے خود بھی بچیں گے دنositور کو بھی بچائیں گے وہ ڈاکہ ضروری نہیں کہ کن پٹہ سور رکھ کر دیں یہ جو وقت کی چوری کرتے ہیں ٹائم کی چوری کرتے ہیں وقت میں دیوٹی نہیں کرتے اپنے کام کرتے رہتے ہیں یا چیزیں چوری کرتے ہیں ساری چوری ہے ساری خیانتیں سارا حرام ہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے